اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ندیم سلمانی اور میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ایک اور اپ ڈیٹ ایک اور خبر جانکاری یہ ہے کہ جو ازاد نے ٹیٹ کر کے بتایا ہے کہ کوئی بھی کفیل یا کمپنی اپنے ورکر کا پاسپورٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اس کو گروی طور پر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اس کو ایک بار پھر سے وارننگ دی ہے یعنی کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اور ایسی کوئی شکیت ملے گی کہ بھی اس نے ہمارا پاسپورٹ رکھ رکھا ہے یا دے نہیں رہا گریوی ٹائپ میں تو اس کو جو ہے جرمانہ بھی ہوگا اور سفری پابندی بھی لگا دی جائے گی ایسا جو ازاد نے بتایا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کا پاسپورٹ کھویا جائے تو اسے فوراں سفارے کی نمائندے کو جو ہے بتانا چاہیے سفارے کو اپتلا دے دنی چاہیے بتا دینا چاہیے کہ میرا پاسپورٹ کھویا گیا یعنی کہ ایمبیسی کو اپنے جو ہے نزدی کی جہاں پر بھی اوریتا ہے اس طرف کے ایریے کی بتا دینا چاہیے یہ بھی بتایا ہے تو جیسے ہوتا یہ تھا پہلے جو ہے وہ پاسپورٹ کفیل ہی رکھتے تھے اپنے یا کمپنیاں رکھتی تھیں تو اب ایسا نہیں ہے بالکل بھی اور انہوں نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے وارننگ دیا ہے کہ کوئی بھی اپنے ورکر کا اپنے آمیل کا جو ہے پاسپورٹ گروی نہ رکھے اپنے پاس نہ رکھے تو یہ ایک اپڈیٹ تھا اور اگر کوئی مدینہ منور جا رہا ہے مسجد نبی میں اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اب اعتمارنہ ایپ سے جو ہے عزازت نامیں جاری ہونے شروع ہو گئے ہیں عید کے موقع پر جو ہے ان کو بند کر دیا تھا پابندی لگا دی تھی تو اب جو ہے وہ جاری ہو رہے ہیں اور اس کا وقت بھی بتا دیا مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی مردوں کے لئے ہے رات کو بارہ بجے کے بعد سے فضر سے پہلے تلک اور زہر کے بعد سے عشاء تلک اور خواتین کے لئے ہے فضر کے بعد سے زہر تلک اور عشاء کے بعد سے رات کو بارہ بجے سے پہلے پہلے تھا یعنی بارہ بجے تلک تو جو بھی مدینہ منورہ جائے مسجد النبی میں نماز پڑھنے جائے اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اعتمارنہ ایپ سے اپنا عزازت نامہ اپنا پرمٹ حاصل کر سکتا ہے لے سکتا ہے وہ اب مل رہے ہیں اور وزارہ حج عمرہ کی طرف سے بھی ایک اپ ڈیٹ ہے وہ ہے تمام جو کہ حج کے امیدوار ہیں حج کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے اندر سے تو ان کو بہت جلدی جو ہے وہ طریقے کار بتا دیا جائے گا سرکاری ویب سائٹ پر ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلدی طریقہ کار بتا دیا جائے گا کہ کس طرح سے درخواستیں دینی ہیں اور کب سے شروع ہوں گی درخواست دینی تو یہ جو ہے انہوں نے بتا دیا اور یاد رہے اس سال جو ہیں وہ دس لاکھ لوگ حج کریں گے آزمین حج ہوں گے جس میں سے ڈیڑھ لاکھ سعودی عرب کے اندر سے ہوں گے جس میں سعودی شہری بھی ہوں گے اور غیر ملکی بھی یعنی جو سعودی کے لوگ ہیں وہ بھی اور جو باہر کے یہاں پر کام کرتے ہیں ان میں سے بھی امیدوار ہوں گے یعنی وہ بھی حج کر سکتے ہیں ڈیڑھ لاکھ لوگ سعودی عرب کے اندر سے ہوں گے اور ساڑھے آٹھ لاکھ جو ہیں وہ بہاری ملکوں سے آئیں گے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دگر تمام ملکوں سے تو دس لاکھ خاجی اس سال جو ہیں حج کریں گے آزمین حج جو ہوں گے وہ دس لاکھ ہوں گے تو یہ کچھ اپڈیٹ تھے مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اللہ حافظ